اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے میں ہوں نمان میں عادت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بلوک شاہ تو دوستو جو ہمارے خرگوش تھے وہ بہت ہی چھوٹی کیج میں رہ رہے تھے کوئی ہفتہ ڈیر ہفتہ ہو گیا تو اس میں سے ایک جو خرگوش نہیں تھی وہ ماشاءاللہ سے بچے بھی دینے والی ہے تو اس ویے ایسے ہماری مجبوری بن گی تھی کہ اس کے لیے تھوڑا بڑا کیج بناتے تاکہ وہ اس میں آرام سے خود بھی رہ سکے اور بچے بھی دے سکے اور بچوں کو اچھا پا سکے نمان بھئی ازان ہونے در اور ازان ہوتی ہے پھر انشاءاللہ بلوک کنٹینیو کرتے ہیں اور ازان ہو جائے چلیں ٹھیک ازان کے بعد پھر بہارہ بلوک شروع کریں چلیں ٹھیک 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 موسیقی 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 تو آپ اس کے لئے مٹکیاں وغیرہ اور یہ ساری انتظام کریں تاکہ وہ اچھے بچے ان کے ہو سکیں اور بچوں کی اچھی گروہ ہو سکیں تو نمان بھئی تو میں تو چلتے ہیں اور ایک دو چیزیں میں نے بھی لینے بزار سے آب بھی لیں اور پھر لے آتے جا کے اور کیا کہتے ہیں آج تو سارا دن کیج بنانے میں لگ گئی ہے ٹھیک ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے شام ہو گیا کیج بناتے بناتے تو ابھی خلال یہ بلوگ نیکس بلوگ بنائیں گے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے مٹکیاں وغیرہ لے کے آئے ہم جو بھی صورتی آلہ بھائی کی جیسے کیج سیٹنگ کریں گے وہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو کل ہم جائیں گے ساری چیزیں بزار جائیں گے چیزیں لائیں گے چیزیں اور بھی لینی ہے خرگوشوں کے علاوہ مرگیوں کے لیے بھی لینی ہے اور باقی چیزیں بھی لینی ہے تو پھر کل جا کے انشاءاللہ وہ چیزیں لے آئیں گے اور اپنے دوستوں کو وہ بھی چیزیں شیئر کریں گے ابھی مغرب کی ازان ہو گئی ہے اور جلدی سے چلتے ہیں اور جا کے اپنے دوستوں کو جو کیج بنایا ہے آپ نے صبح دوستوں کو دکھاتے ہیں کیج اور کیسا کیج بنایا ہے اور چلیں آفاز بھائی چلتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں چلیں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں جو کیج بنایا ہے آفاز بھائی آپ نے بڑا زبدیس کیج بنایا ہے بڑی ماشاءاللہ یہ جالی لگی ہے بڑی اچھی کالٹی کی لگائی ہے اور خرگوش ماشاءاللہ اس میں خوش ہے میرے حال سے نا تو آفاز بھائی اس میں اپنی مٹری ڈال دیں گے کال نا انشاءاللہ اس میں مٹری ڈال کے مٹکیاں سیٹ کریں گے نا تو یہ خرگوشوں کے لیے اچھا محول بان جائے گا نیچرل محول جس جس محول کے یہ جانور ہیں اس محول میں بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ بچے بھی بڑے چھے اس کے گروت کریں گے نا اس محول میں تو بڑا زبدرست ہے ہے اس کی روزے ایک ہوتا ہے بلکل بہترین ہے تھوڑا سا مسئلہ ہیا دروازے میں تھوڑا سا سا سیڈ میں گائپ آگیا کوئی بات نہیں یہ یہ تھوڑا سا گائپ آگیا تھا بیچ میں اتنا تو چلتے ہی ہے ایر آفن کاب نے خود بنایا میرے کوئی اشیو نہیں انہوں نے اس میں سے نکل آنے کوئی اشیو نہیں ہے اس میں سے وہ نیچے سے بند ہے بس ہوکی ہے یہاں آپ ہائنٹی لگا دیکھی گا اس کی کا میرے گیا باقی تو الحمدللہ آپ نے بڑا زبردز بنایا ہے تو بہترین ہے اور ماشاءاللہ خرگوشوں کے لئے جگہ بھی کافی ہوگی ہے کھلے پھرتے رہیں گے حوث بھائی جیسے کہ ایک کہاوت مشہور ہے پڑھیں گے لکھیں گے بنیں گے نواب کھلیں گے کودیں گے ہوں گے خراب میں کہتا ہوں پڑھیں گے لکھیں گے ہوں گے خراب کھلیں گے کودیں گے بنیں گے نواب جی خرگوشوں کیا کہتے ہو یہ آپ کو میں ڈیڈرگیٹ کیا ہے یہ آپ کو جو ہے نا کھاوت آپ بھاگے دھوڑے کھلے نوابوں کی طرح زندگی بسر کریں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مٹکی چھوٹی پڑی ہوئی ہے وہ فیلالہ بھی سیدھا کر دیتے ہیں اصل میں نا وہ مٹکی کا جو مو ہے نا وہ نیچے کی طرف کرنا پڑے گا وہ مٹکی بہت بڑی ہے نہیں انٹے لگا دیں گے نا دو ایسے کر کے انٹے لگا دیں گے وہ مٹکی کا لگا دیں گے تو پھر یہ اس کے لئے پوری اکبو بانجے گا اور ہال بانجے گا بڑا زبدیس قسم کا خلوش ہوں گا انشاءاللہ وہ کل کریں گے آپ مجھے بتاتے ہیں اجاب میں سے یہ کام تو آپ کر لیتے ہیں خود مجھے بتا ہے آپ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے پیجن اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے جو پیجن ہے سارے ہلدی ایکٹیو ہیں ہمارے ماشاءاللہ سارے کبوتر بہت ہلدی ایکٹیو ہیں دو بچے بیمار ہوئے تھے ان کو آج میں نے دوپ لگائیے دوپی بہت اچھی نکل ہوئی تھی اچھا آپ نے دوپ میں رکھے میں نے دوپ لگائیے میں نے دوپ بہت اچھی ہے ان کے لئے دوپی بہت اچھی ہے سارتیوں میں پریش ہو جاتے ہیں آج میں نے آپ اس میں مرد اچھا تو عدل بھائی آپ آگے کیا پلان ہے پلان تو نمان بھائی آئیے تھا کہ ہم نے پنجرا بنانا ہے وہ آپ نے مجھے بتایا ہے نہیں خود بنا لیا تو انشاءاللہ جو باقی چیزیں رہ ہوئی ہیں اصل میں مسئلہ پتا گیا تھا اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہماری خرگوشنی آیا جب میں صبح اوپر آیا دھانا ہوگی رہا ڈالنس آرہ تو میں نے دیکھا کہ یہ نا جو شوپر ہوگی رہا نیچے گیرے ہوئے تھے وہ ایک جگہ پر اکٹھے گا جیتی تھی ساری تو مجھے ڈر تھا کہ یہ نا بچے نہ دے دیں تو اس ویے سے میں نے جلدی جلدی کیج بنایا تاکہ ان کے بچے سیف ہو جائیں یہ نہ ہو کہ کہیں ادھر ادھر بچے دے دیں اور بات میں خود بھی نہ ادھر جا سکیں اور مجھے بھی نہ پتا لے گے تو بچے ایک سپائر نہ ہو جائیں ہاں جی بلکل ان سے خراب نہ ہو جائیں اس ویے سے میں نے جلدی جلدی سے کیج بنایا تو انشاءاللہ کل جا کے ان کی مٹکیاں بیچ میں ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ پلان ہے کہ اب تو ہوگی رات اب انشاءاللہ کل کا ویلوگ جو ہے انشاءاللہ نیا ویلوگ بنائیں گے ساری جو مارکٹ جائیں گے چیزیں لائیں گے وہ سب شیئر کریں گے دوستوں سے اور اب یہ میں تو کہتا ہوں دوستوں سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ کرتے ہیں تو کریں اللہ حافظ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ